موسیقی یوپی میں پرتابگڑھ ویدھائک راجہ بھئیہ سمیت آٹھ نیتاؤں کو زرہ پشاسن لکیا نظر پر کیول ووٹ ڈالنے کی ملے گی چھوٹ پرتابگڑھ میں کل ہے متدان بیہار کی مدوبنی سے نردلیے چناؤ لڑا رہے شکیل احمد کو کانگرس نے پارٹی سے کیا نیلمبت کانگرس سے بغاوت کر لڑا رہے چناؤ مہا گڑبندن سے ویائی پی پارٹی کے کھاتے میں گئی مدوبنی سیٹ پر بھی کل ہے چناؤ اور مہا گڑبندن کے نیتاؤں کا موڈی پر پرٹوار مائیواتی اور اکلیش نے بیجے پی پر لگائے پھوٹ ڈال کر راجیتی کرنے کے آروپ موڈی نے کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی نے بی ایس پی کو دیا دھوکہ لوگ سبح چناؤ کے پانچ پہ چناؤ کے کل سات راجیوں کے اکاون سیٹوں پر ووڈ ڈالے جائیں گے ان میں اتر پردیش کی چودہ مدی پردیش کی سات بیہار کی پانچ راجستان کی تیرے جھارکن کے چار جمع کشمی کی دو بنگال کی سات سیٹوں پر مددان ہونا ہے یہ چرن بھی بی جے پی کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ اس میں زیادہ درہ سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں ہیں اور سرکار بنانے کے لیے ان سیٹوں کو بچائے رکھنا پارٹی کے لیے ضروری ہوگا ان میں اتر پردیش کی رائے بریلی اور امیٹھی چھوڑ کر سبھی سیٹیں بی جے پی کے پاس ہے وہیں رائستان کی ان تیرے سیٹوں کو بھی بی جے پی نے سال دوہزار چودے کے لوگ سبح چناؤں میں جیت لی تھی اسی طرح مدد پردیش کی بھی سبھی سات سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں آئی ہیں اسی طرح بیہار کی بھی چاروں سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی اس لحاظ سے پانچے چین کا چناؤں بھی بی جے پی کے لیے کڑا امتحان ہے اتر پردیش میں سپا اور بی ایس پی کا گڑ بندن ہے جہاں کئی سیٹوں پر بی جے پی کے لیے خطرہ ہے تو وہی رائستان میں ویدھان سبا چناؤں کے بعد سے کانگرس میں اتصا دیکھ رہا ہے اس چلن میں یوپی ایدھر سونیا گاندھی کانگرسر دیش راہول گاندھی کیندریے گرہ منتی راجنا سنگ اسمیرتی رانی سمیت کئی دیگجوں کی قسمت کا فیصلہ ووٹر کریں گے تو پانچ میں چلن میں مدی پردیش کی سات سیٹوں پر مددان ہوگا اس میں ٹکمگڑ دمو خجوراہو ستنا ریوہ ہوشنگ آباد اور پیتول سیٹ شامل ہے وش دوہزار چودہ میں ان سبھی ساتوں سیٹوں پر بھاچپا نے جیت دچ کی تھی اس میں ٹکمگڑ سیٹ سے کیندریے منتری برندر کمار کھٹیک اور دمو سیٹ سے پورو کیندریے منتری پرلاد پٹیل جیسے دگج نیتاؤں کی پرتی ستھادتہ اوپر ہے کھٹیک کے خلاف کانگریس پہلی بار چنو لڑری کرن اہروار کو میدان میں اتارا ہے جبکہ پٹیل کا مقابلہ کانگریس کے پرتاب سنگھ لو دی سے ہوگا اس سرن کے چنو کے لیے پردان منتری نرین دمو دی نے ہوشنگ آباد سیٹ کے بھاچپا امیدوار راو ادھے پرتاب سنگھ کے لیے اٹارسی میں چنوی سبا کی ہے جبکہ کانگریس ادھے پرتاب سنگھ راو گاندی نے اپنی پارٹی کے ریوہ ہوشنگ آباد ٹکمگڑ دمو اور خجراؤ سیٹ کے امیدواروں کے لیے چنوی سبھائے کر ووٹ مانگے وہی بھاچپا ادھے پرتاب سنگھ نے اپنی پارٹی کے ٹکمگڑ اور خجراؤ امیدوار کے لیے چنوی ریلی کی ان سات سیٹوں پر کول ایک سو دس امیدوار میدان میں ہیں جن میں سے ٹکمگڑ میں چودہ دمو میں پندرے خجراؤں میں سترے ستنا میں اکیس ریوہ میں تئیس ہوشنگ آباد میں گیارے اور بیتل میں نو امیدوار شامل ہیں اور کوشل کیشور چطرویدی ہمارے سنباتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مدہ پردیش سے کوشل جن سات سیٹوں پر میدان ہونا ہے تمام تیاریاں کی اس طرح کی ہے جن لوگ کی قسمت دو پر لگی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کل شام چنو کا پرچار تھم گیا ہے اب ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہوں گے شاید وہ بھی آج بند ہو جائے گا استطیق کیا ہے ذرا دستار سے بتائیے تاویس مجھ پردیش کی جن سات سیٹوں پر کل مددان ہونا ہے وہاں پر سب مددان دل لبانا ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مددان کے اندر تک پہنچ چکے ہیں اور کل صبح سات بجے سے مددان شروع ہو جائے گا سام کو چھے بجے تک مددان چلے گا یہاں پر لگوک تین ہزار ان سات سنسدی سیٹوں پر تین ہزار کے قریب مددان کے اندر کرٹیکل مانے گئے ہیں تو کچھ چار سو کے کچھ اکتالیس چار سکتالیس مددان کے اندر برنر لیویل کی سرینی میں ہیں یہاں پر ساری بیوستہیں کر دی گئی ہیں سرکشہ بلک پورے انتظام کر دیے گئے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں نرمدہ کے تٹ پر یہ حسنگ آباد سیٹ پر حسنگ آباد میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر بھی کل چنا ہونا ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ نریندر موڈی نے یہاں سبھا لی تھی ٹارسی میں تو کانگریس کے راشتی ادھاکش نے اسی سیٹ کی پیپریہ بیدان سبھا میں پیپریہ جگہ پر سبھا لی تھی اور یہ سیٹ دونوں ہی دل اس پر خاصا فوکس کر رہے ہیں اور یہ سیٹ ہمیں ابھی پھلال راہ ادھے پرتاب سنگھ ہے یہاں سے سانسد جو پہلے کانگریس سے سانسد تھے لیکن دوہجار چودہ کی لہر میں انہوں نے پالا بدل کے بھاچپا کا دامن تھام لیا تھا اور اب ان کی پھر سے اس بار اگنی پرکشا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ تو آگے سمائے بتائے گا ٹھیک ہے لیکن نرمدہ کا جو عبیت خنن کا مددہ ہے وہ اس بیدان سبھا چنو میں بہت جور پکڑا تھا اور مددہ پردیش میں ستہ میں پریبرتن کے لیے ایک جو نرمدہ میں عبیت خنن ہے اس کا بھی کافی برود ہوا تھا سنتوں نے بھی اس کا کافی برود کیا تھا کمپیوٹر بابا سہید سیکڑوں سنتوں ہجاروں سنتوں نے سرکار کے خلاف سیورہ سرکار کے خلاف اعلان کیا تھا اور میدان میں لوگوں سے آوہن کیا تھا کہ سرکار بدلیں اور مددہ پردیش کے بیدان سبھا چنو کی تصویر کوشل بھی بھی الگ تھی آوہیت خنن تھا ڈمپر گھوٹالا تھا ویپم گھوٹالا تھا نہ جانے اور کیا کیا گھوٹالے تھے لیکن یہ دیش کا چنو ہے بھارج انتہ پارٹی کے لیے ساتوں سیٹ پرتسٹھا کے لیے اس لیے ہے چکہ ان ساتوں سیٹوں پر بھارج انتہ پارٹی کے سانسد ہیں یہ بتائیں کہ بیدان سبھا چنو اور کانگریس کی ستہ میں آنا لڑائی سیدھا سیدھی ہے یا پھر کوئی اور بھی اس میں شکل دیکھ رہے ہیں کیا کوئی اور بھی میدان میں ہے جو ترکونیاں بنا سکتا ہے ان سیٹوں پر یہاں پہ لڑائی تو مکھ روپ سے بھاچپا اور کانگریس کے بیچ میں ہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ مدھ پردیس میں اگر ٹیکمگڑ سیٹ پر سماجبادی پارٹی سے جو کھڑے ہوئے ہوں میدوار وہ بھاچپا کے باگی ہیں اور ان کا پتر بھی بھاچپا سے بیدھائک ہے چندلہ سیٹ سے اور اس کے پہلے وہ بھی بھاچپا سے اسی سیٹ سے بیدھائک رہے تھے لیکن وہ اس وار آرڈی پرجاپتی ٹکٹ مانگ ٹکٹ کی دعویداری کر رہے تھے لیکن جب بھاچپا دے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو بھاگی ہو کر وہ سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں تو جو ٹیکمگڑ سیٹ ہے جہاں کیندری منتری بیرندر خٹیک میدان میں ہیں اور کانگریس سے کرن اہربار میدان میں ہیں وہاں پہ آرڈی پرجاپتی نے مقابلے کو ترکوڑی بنا دیا ہے اس کا فائدہ کانگریس کو بھی مل سکتا ہے کیونکہ جو بیرندر خٹیک کو نقصان پہنچائیں گے بیرندر خٹیک کے جو مت ہیں وہ نشط طور سے ان پر آرڈی پرجاپتی کاٹ کر ان کو جو ہے بیرندر خٹیک کو کہیں نہ کہیں پیچھے کر رہے ہیں وہیں کانگریس کی کرن اہربار نشط طور سے سلجی ہوئی پرتیاسی ہیں اور جو ٹیکمگڑ میں پیجل کی سمسیہ ہے یا جو دوسری سمسیہ ہیں ان کے لئے بھی لوگ سیدھا سیدھا سانسط سے جواب مانگ رہے ہیں اور بیدان سوا میں بھی سانسط کا کئی جگہ برود ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی کل ملاکر کہا جائے تو سیدھا سیدھا لڑائی کانگریس اور بھارتی انتہا پارٹی کے بیچ میں ہے ایک طرف کانگریس پارٹی اپنے آپ کو لوگ سوا سیٹ جیت کر اپنے جنادھار کو بڑھانے کی کوشش کرے گی وہیں بھارتی انتہا پارٹی کے لئے چنو ہوتی ہے کہ ان تمام سیٹھے جو بھارتی انتہا پارٹی کے کوٹے میں ہیں اسے بچائے رکھنا شکریہ آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لئے کوشش کر ادھر پانچوے چنل میں رائستان میں بارہ سیٹوں پر مدان ہوگا اس میں شیہ گنگا نگر بکا نیر چورو جنجنو سیکر جائپور گرامین جائپور الور بھرتپور کرولی دھولپور دوسا اور نوگور سیٹ شامل ہے اسے پربک امیدواروں میں دو کندرے منتے راج بردن سنگھ راٹھار اور ارجن رام میک بھال شامل ہیں خاص طور پر جائپور گرامین سیٹ پر مقابلہ روچک ہے کیونکہ یہاں کانگرس نے پورو اولمپئیک راج بردن سنگھ راٹھار کے سامنے ایک اور اولمپئین پلئر کرشنا پونیا کو اتارا ہے کانگرس کے دگج نیتہ بھور جتن سنگھ الور سے کنڈیڈیٹ ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی دلچسپ چناؤں ہو رہا ہے اس وقت رائستان میں اور جن سیٹوں پر مدان ہونا ہے کل ان تمام سیٹوں کی تصویر بتائیے رام سلوپ کہاں کہاں سیدھی ٹکر ہے دیکھئے راستان ویدی جو بارہ لوگ سبا چہتر میں چناؤں کل ہونا ہے مدان ہونا ہے تو اس میں دیکھا جائے تو جیپور گرامین کی جو سیٹ ہے اس پر سب کی نظر ہے وجہ یہ ہے کہ پچھلے چناؤں میں جب کنڈل راجو وردن سیٹ اٹھوڑ نے یہاں جیت حاصل کی تو مارجن اچھا تھا لیکن اب کنگریس نے جو ہے اولیمپین کے سامنے ایک اور اولیمپین یعنی کی ڈوکٹر کشنا پونیا جو ابھی ویدائک ہیں کنگریس کی ان کو ٹکڑ دیا ہے وہاں سے کھڑی ہوئی ہے تو دونوں دگج کھلاڑی جو ویشو میں اپنا اچھا نام جنہوں نے کمایا ہے ان دونوں کے سامنے اب چناؤں میدان وہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں کڑی ٹکر ہونے والی ہے حالانکہ جاتیقت لیہا سے بات کیا جائے تو جاتے سمکرن ایدی کام کر گیا تو کشنا پونیا بھاری پڑے گی کیونکہ کافی جیدہ ورڈ بینک کشنا پونیا کے سمرتن میں جانے کو اچھا پرتیت ہو رہا ہے اور راجو وردن سیٹ اٹھوڑ کا بھی حالانکہ ورچسو علاقے میں اچھا رہا ہے کیونکہ جب وہ ابھی پیسلے پانچ سال تک وہ سانسد رہے ہیں تو ان کا علاقے میں کافی لگاتر آنا جانا رہا ہے یہاں پر انہوں نے الگ الگ طرح کی کھیل پٹے کو تاہیزن کیا لوگوں کے گاؤں میں گئے لوگوں کے بیچ میں گئے حالانکہ جب ہم نے ان کے جو آدش گاؤں انہوں نے گود لیا تھا گاؤں دانے کیا تو دانے کیا ہمیں دیکھا تو حالانکہ وہاں پر جیدہ مولبوت سوویدان کو وکاس وہ نہیں کر پائے جو دندراشی بھی ان کو ملی تھی وہ بھی کچھ گاؤں کو دینے کے بعد میں جیلا پر سوزن دوارہ واپس مانگ لی گئی تھی جیادہ فیڈبیک اچھا لوگوں اچھا نہیں مل پایا ہے ان کے پرتی لیکن کہہ سکتے ہیں کہ لگاتر آنا چاہنا رہا ایسے میں جڑا ہوں ان کا اچھا رہا ہے کونگریس کی جو پرتیشی ہیں وہ حالانکہ یہاں کے لیے نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں کیونکہ جیبور میں میں رہتی ہوں جیبور میں اس کا نیواز ہے اور یہ دی وہ نہیں ہے تو رجو بردن سنگھ جی بھی تو پچھلی بار نہیں تھے تو ایسے کر کے دونوں میں کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن کل دونوں کی قسمت جو ہے ایو میں کید ہو جائے گی پرنام جو ہے تریس طریق پتا چل پائے گا دوسری بڑے بات کہیں تو ناغور شیٹ کی کہہ سکتے ہیں لیکن ناغور میں باجے پانے سیدھا پرتیکشی اپنا وہاں پر نہیں ہوتا رہا ہے آرلپی کو سمرتیت وہاں پر شیٹ دی ہے تو ہنوان بینیوال وہاں سے پرتیکشی ہیں حالانکہ ہنوان بینیوال کے ساتھ میں یو آورگ اچھا جوز میں وہاں پر کام کر رہا ہے لیکن کیونکہ ہنوان بینیوال کے سامنے جو کونگرس پرتیکشی ہے ڈوکٹر جوتی مرتا وہ علاقے میں بڑا پربوط رکتی ہے کیونکہ ان کا جو پریوار ہے وہ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے راجتی کرتایا ہے ان کی جو دادہ تھے سورگی نتونہ مرتا ان کا اچھا ورچہ سوپر یہ ماروارہ دیں دیکھنے کو ملیا تو ان کی پوتی ہونے کی لیاز سے ان کو اچھا جن سمرتن وہاں پر ملنے والا ہے حالانکہ پچھلی بار جب چناؤں میں جوتی مرتا کی ہار ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی ٹھیک ہے رام صورپ لیکن راجستان میں ستہ کانگریس کی ہے اور اشوک گیلو جہاں راج کے مکہ منتری ہیں وہیں کئی راج کے پرباری بھی رہ چکے ہیں تو بڑی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے کہ کانگریس کو پھر سے جیویت کیا جائے لیکن آپسی کھٹاس بھی کانگریس کے اندر ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دھڑا بھی اس میں شامل ہے جو اشوک گیلو سے بلکل بیروض رکھتا ہے کچھ ایسے بھی سماج کے لوگ ہیں چاہے وہ گجروں اور جاتھوں جو تھوڑا سا چھٹک گئے ہیں جو بھارتی انتہ پارٹی کے پاس چلے گئے ہیں ایسے میں لڑائی آمنے سامنے کی ہے یا کوئی ترکونی اتسطیتی بھی دیکھتی ہے وہاں دیکھیں ویدان سبا چونہوں کے بعد میں اسی فوٹ جو ہے کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے جتی بھی جن سبائیں ہوئی ہیں جتے بھی پروگرامز ہوئے ہیں سبھی میں ویدان سبا چونہوں کو سمیہ سے ہی جب راہول گاندی جیوپور آئے تھے تب انہوں نے ایک منچ پر سچنی پائلیٹ اسو گلوت اور باقی جو تمام نیتا ہے سب ایک ساتھ ہے تو پچھلے دو تین مہینوں کے بات کریں تو ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کچھ گھٹو باجی کونگرس کی بیتر بھی ہوئی ہوگی ایسا بالکل پرتیت نہیں ہوا ہے حالانکہ کچھ بیلٹ میں ہمیں ایسا سننے کو جرور ملا تھا کہ ویدان سبا چونہوں کو سمیہ ادھکتر جو گجرس سماج کے لوگ ہیں ان کو امی تھی کہ سچنی پائلیٹ جو ہے سی ایم کے پرتیشے ہوں گے سی ایم بنا جائے گا ان کو بنانے کے بجائے جب اسو گلوت مکی منتری بنے تو حالانکہ کچھ لوگوں میں جرور تھوڑا چیز ناراض کی تھی لیکن باقی سماج کے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں اعتراض نہیں ہیں ان کے سماج کا ایک ایپٹی سی ایم بنا ہے تو وہ بھی ان پر پورا وشواہ سے کانگرس کی بیچ کی لڑائی یہاں دکھائی دیری رائستان میں رام صورو بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے کل صبح سے آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے جب مندان کی پرکریہ شروع ہوگی تمام خبروں پر آپ کی نظر رہے گی شکریہ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے آپ کا پانچوے چنن میں اتر پردیش میں لوگ صبح چنوہ کے پانچوے چنن کے تحت چودہ سیٹوں کے لیے کل چنوہ ہونا اور اس چنن میں کندری منتی راجناس سنگھ اسمیر تیرانی یوپی ادھیکشہ سونیا گاندھی کانگرس ادھیکش راہول گاندھی جیسے دگجوں کا قسمت کا فیصلہ ہونا ہے لکنو سے پورا مسینہ سمجھوادی پارٹی سے میدان میں ہے بی جی پی نے سونیا گاندھی کی رائیبریلی سیٹ اور راہول کی امیٹھی سیٹ کو چھوڑ کر باقی بارہ سیٹوں پر دوہزہ چودہ کے چنوہ میں جیت درج کی تھی پردیش میں اسی لوگ سبا سیٹوں میں سے جن چودہ سیٹوں کے لئے پانچے چنوہ میں ووڈڈا پڑھیں گے اور میں امیٹھی رائیبریلی لکنو دھروہرا سیتاپور مہنلال گنج باندہ فتیپور کاشامبی بارہ بنکی فیضاباد بہرائچ کیسر گنج اور گنڈا شامل ہے کل چودہ سیٹوں میں سے بسپا پانچ سیٹوں پر دھروہرا سیتاپور مہنلال گنج فتیپور اور کیسر گنج میں میدان میں ہے جبکہ اسی گڑھ بندن میں سہیوگی سپا نے سات سیٹے لکھنو باندہ کاشامبی بارہ بنکی فیضاباد بہرائچ اور گنڈا شیٹ پر پرتیاشی اتا رہے ہیں یہ ساوی تری بھائی پھولے پچھلے بار بھارتی انتہ پارٹی کی بہرائچ سے سان ست تھی لیکن اب انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی چھوڑ دیا ہے کانگرس میں شامل ہو گئی ہیں گنڈا سے کرشنا پٹیل بڑا نام ہے کانگرس پارٹی کی انہوں نے میدان میں ہیں جتین پردسات بڑا نام ہے کانگرس پارٹی کے ان کا میدان میں ہیں اطول چندرہ ہمارے سنباتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اطول جی اتر پردیش کی تمام سیٹے کافی مہتپورن ہیں اور ان سیٹوں میں اگر امیٹھی رائبریلی کو چھوڑ دیا جائے تو بھارتی انتہ پارٹی کی تمام سیٹوں پر لگ بھگ قبضہ رہا ہے ایسے میں ایک تو کانگرس کے لیے خود کی سیٹ بچانا بڑی جدو جہد یعنی چنوٹی ہوگی دوسرا بھارتی انتہ پارٹی بھی ان سیٹوں کو پھر سے قبضہ کرنا چاہے گی جو انہوں نے دوہزار چودہ میں جیتے تھے لیکن اس بیچ ایک پارٹی اور اُبھری ہے جس کا نام گڑبندن پارٹی رکھا گیا ہے اس کی استطیق ترکونیے بنا دی ہے ذرا آنکھلن کیجئے کل کیا ہونے والا ہے اور ان چودہ سیٹوں پر تصویر کیا نکل کر آئے گی تابش دیکھئے اس میں ہم پہلے دو ایسی سیٹوں کا ذکر کر دیں تو تھوڑا سا انٹریسٹنگ ہے کم جانی جاتی ہیں کم بات چرچہ ہوتی ہے ان کی ایک ہے بارہ بنکی بارہ بنکی کا اتحاس یہ رہا ہے کہ اس نے جو بھی سانسد رہا ہے اس کو دوبارہ نہیں چنا ہے ایسے میں وہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد کا پھر سے چنا جانا وہ ڈاؤٹفل اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے یہاں سے پی ایل پونیا کے لڑکے تنوچ پونیا چناؤ لڑ رہا ہے کانگریس کی طرف سے سیتا پور میں جو استطیق ہے وہ یہ ہے کہ بہجر سماج پارٹی نے گڑبندن کے طرف سے نکل دوبے کو اتا رہا ہے اب نکل دوبے ویسے تو اچھے کینڈیڈٹ ہیں لیکن سیتا پور کے لیے وہ باہری ویقتی ہیں وہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد تھی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور کانگریس کا ہاتھ انہوں نے تھام لیا تھا اس لیے وہاں پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ آؤٹسائیڈر کو ووٹ نہ مل کر کے کانگریس کے کینڈیڈٹ کو ووٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ تو تصویر آپ نے بتا ہے ان سیٹوں کی جو شاید میڈیا میں یا کہیں ہم لوگ کی نظروں سے اجھل رہتی ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ رائیبریلی کی کیا استطیتی ہے اس پر بھی ہم لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن ساویتری بھائی پھولے جو پچھلے بار بھارتی جانتہ پارٹی میں بہرائج کی سانسط تھی وہ اس بار کانگریس کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں دلیت کا ایک بڑا چہرہ اتر پردیش میں دوسرا سادوی چہرہ اتر پردیش میں جو بھارتی جانتہ پارٹی کے ساتھ تھا کیا اس کا امپیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کہ وہ ورگ وہ تب کا چھٹکہ ہے چونکہ پچھلے دوہزار چودے کے چناؤں میں دلیتوں کا ادھان اتی پچھڑوں کا ادھان سادوی اور ہارڈ ہندوت کا لائن تھا وہ جو اس بار کیا مضبوطی کے ساتھ دیکھ رہا ہے یا اس میں کچھ نرمی ہے اور وہ تب کا کتنا چھٹکہ ہے نہیں آپ دیکھیں نا کہ اس بار تو دلیتوں کی اور امبیٹکر کی چرچہ ہی نہیں کی گئی ہے اس چناؤں میں جیسے وہ جتنے بھی وعدے تھے جتنے بھی پروگرامز تھے وہ صرف دوہزار چودہ کے چناؤں سے پہلے کے لیے کیے جانے تھے ساویتری بھائی پھولک کے ساتھ ویوہار بھی ٹھیک نہیں ہوا یوگی آدھے تینات سے بھی وہ ان کی ناراضگی تھی کہ ان کے سنسدی شیطر میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو ایسے میں جو ناراضگی ان کی ہے جو ناراضگی دلیتوں کی ہے دلیتوں کی ناراضگی جو ہے وہی گڑھ بندن کے لیے مضبوطی پدان کر رہی ہے لیکن بہرائیچ میں وہ ناراضگی ساویتری بھائی پھولے کے پکش میں نظر آ رہی ہے چلی یہ نکل جو تصویر نکل کے آئے گی جنتہ کی سور اپنا مت دیتی ہے وہ تائیس تاریخ کو ہی ساف ہو پائے گا کہ پچھڑے دلیت اتی پچھڑے کی رکھ کیا ہے چونکہ میم آرمی کے بھی جو کاری کرتا ہیں اور ان کے جو چند شکھر آزاد ہیں انہوں نے بھی بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف بوٹ کرنے کی اپیل کی ہے ایسے میں جو دلیت ورک ہے وہ کافی ناراض ہے لیکن وہ کدھر جائے گا یہ ابھی تائی نہیں ہے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں شکریہ آپ کا عطل جی ہم سے باتشت کرنے کے لئے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں فورا خاصل ہوتے ہیں خیتی کسانی اور گرامین بھارت کی خبرے لے کر میں آنک آئرین حاضر ہوں دیش کا پہلا نیوز چانل جو بلند کرتا ہے کسانوں کی آواز ان کے مددے ان کی فریاد کسان تو کرجے میں جا رہا ہے خبرے گرامین علاقوں کی منڈی کھے کھلیہانوں کی ہم سب کس کے بچے ہیں کسان کے شہروں میں گاہو سے آئی آبادی کی سب بے روجگار ہیں باتیں سرکاری دعو کی پڑتال کچھ آکڑوں کی اپنے کسانوں سے جڑی ہر بات دیکھئے میرے ساتھ روزانہ شام چھ بجے کسان بولیٹن میں جب دوسرے تمام راستے کارگر نہ ہو سکیں کامیاب نہ ہو سکیں تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھا لینا جائز ہے یہ کہنا ہے شری گرو گوبین سنگھ جی کا لیکن آج ہم لوگ تنتر ہیں ہمارا ووٹ ہماری تلوار ہے ہمارا ووٹ ہماری بندوک ہے آپ ہماری طاقت ہیں اور ہم آپ کی آواز ہیں بے خوف آواز آزاد آواز ونوت دوہ لائیب سوموار سے گروہ وار رات نو بجے سوراج ایکسپریس پر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پشی منگال کی سات سیٹوں پر سوموار کو ووٹنگ ہوگی جس میں بگاؤں بیرکپور ہاورا اولی بیار شریرامپور ہگلی آرم باغ کی سیٹ شامل ہے ان سات سیٹوں پر پشی منگال میں چناؤں ہونے ہیں پانچویں چناؤں کے چناؤں کے لئے پشی منگال میں زبردست سختی برتی جا رہی ہے پشی منگال میں تینات بشش پولس پریوکشک بیوک دوبے نے بتایا کہ کیندریہ بلوں کی پانچ سوٹھتر کمپنیوں کو راج میں بلا لیا گیا ہے ان میں پانچویں چناؤں کے مدنظر سبھی پولنگ بودھ پر تینات کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس کے اطلق ایک سو بیالیس کوک ریسپونس ٹیموں کو بھی پشی منگال بلائے گیا ہے اس میں بھی کیندریہ بلوں کے جوان ہوں گے یہ ٹیمیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہنچنے میں سکشم ہوگی بیتے چار چرنوں میں جب بھی پشی منگال میں ووٹنگ ہوئی تو ہنسا کی خبریں آئی اور اسے دیکھتے ہوئے ہی یہ سختی برتی جا رہی ہے اور ہمارے سماعتہ دلیپ گری اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بنگال سے دلیپ ان ساتھ سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں جس میں شیرامپور ہوگلی آرام باغ یہ علاقے ہیں ان علاقوں میں کس طرح کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ پچھلے بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پیرامینٹری فوسس کی ضرورت سے زیادہ ڈپلوائی کیا گیا یعنی دگنا کیا گیا پھر یہ بھی گھٹنائیں ہوئیں بنگال میں اور اب تک تمام راجیوں میں شانتی پر چناؤں ہو رہے ہیں لیکن منگال سرخیوں میں ہے کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں چناؤں آئیو کی طرف سے بڑی تیاری کر لی گئی ہے پانسو چھالیز سکی آرپی اور سینک کنڈری ملو کے زوانوں کی کمپنیاں اس سے تیناس کر لی گئے ہیں سب سے حیران کرنی والی بات ہے کہ چناؤں آئیو کے تمام تیاریوں کے پاس بیرکپور سیٹ کو چھو لے کر کے چھنٹا جاتا ہے یہ رہی تھی کہ وہاں پہ حصہ ہو تک لی ہے کیونکہ کامی سمدھیتاں سیل سیٹ ہے چناؤں تر صبح ہونے ہیں لیکن بڑی دیت پہلے ہی بیرکپور سیٹ پہ وہاں پہ ایک پارسط یہ پارسطہ کے پارسطہ کے پاس انہوں نے پارٹی چھوڑ کر کے پارٹی پریوردن کیا ہے اور اس بات کو لے کر آج سام سے بیرکپور سیٹ کے کئی علاقوں میں پارٹی کر کرتی ہے اور آپ سو سکتے ہیں کہ چھناؤ آئیوں میں مختیری کی ہے کسی بھی طرح کے چھناؤ کاریوں میں نہیں لگا اس کے باوجود بیوین علاقوں میں جو اجراف جو ہنسہ کی خبریں آنے لگی ہیں یہ اپنے اپنے چلدہ کی حصہ ہے اور کہیں نکھیں آج سہیں کل جو سنو مددان پڑھنے مددان کو پناہوچ کرنے کا سنیو جس رائنی تک سازی سا اس کی پرچیہ سنو ہو گئی ہے یعنی کل ملا کے دلی پہ اس وار ہم لوگ بھروسہ کریں کہ جو پانچوں چلن کا مددان ہو رہا ہے چناؤ آئیوں کی سختی اور پیرامنیٹری فورسز کی افتیناتی کم سے کم شانتی پون چناؤ اس وار کرانے میں سکشم رہے گی شکریہ آپ سے بات چیت کرنے کے لئے دلی پاپ کا پارٹی کے نرنے کے خلاف بیہار کے مدونی سے نردلی چناؤ لڑ رہے شکیل احمد کو کانگرس نے پارٹی سے نلمبت کر دیا ہے پروکیندری منتری ڈاکٹر شکیل احمد نے کانگرس سے باغاوات کر مدونی لوگ سوا سیٹ سے نردلی چناؤ لڑ رہے ہیں پردیش میں کانگرس پانچ دلوں کے گڑبندن کا حصہ ہے مگر ڈاکٹر احمد نے مہا گڑبندن کے عدی کارک پرتیاشی وکاشیل انسان پارٹی یعنی وی آئی پی کے بدری پروے کے میدان میں رہنے کے باوجود پرچا بھرا ہے کانگرس نے اب تک ان کی باغاوات کا نوٹس نہیں لیا جس کارن وی آئی پی سہج محسوس کر رہی تھی اس کا اثر مہا گڑبندن پر بھی پڑتا دیکھتا ہے اتر پردیش میں پرتاب گڑھ زیلے کے کنڈا شیطر کے ویدھائک اور جنسطہ دل کے مکھیا رگو راج پرتاب سنگھ عرف راجہ بھائیہ کو زلہ پرشاسن نے نظر بند کر دیا ہے سومبار کو پانچوے چینڈ کی ووٹنگ کے مدنظر زلہ پرشاسن نے یہ فیصہ لیا ہے آدیش ملتے ہی ان کے گھر کے آس پاس سرکشہ بڑھا دی گئی پاوندی کے عفدی کے دوران راجہ بھائیہ کو صرف ووٹ ڈالنے کی چھوٹ رہے گی راجہ بھائیہ سمیتہ آٹھ آنے لوگوں کو زلہ پرشاسن نے پاوندی کرتے ہوئے چناؤ کے لیے دن ووٹ ڈالنے کی چھوٹ دی ہے پرداب گھڑ میں کلمت دان ہونا ہے زلہ پرشاسن نے راجہ بھائیہ کے ساتھ بابا گنج ویدھائک ونود سروج ایس پی نیتا گلشن یادب ایس پی زلہ دیش چھوی نات یادب پر بھی پاوندی لگا دی ہے کوشامبی کا چناؤ سکشل سمپن کرانے کے لیے پرداب گھڑ زلہ پرشاسن نے یہ کاروائی کی ہے کوشامبی لوگ سواج شتر میں پرداب گھڑ کی کنڈا اور بابا گنج ویدھان سواج شتر کا کچھ حصہ آتا ہے اس میں اور کئی ہیں اس میں ہمارے پاس لفت آٹھ دیکھتی ہیں اس میں بڑے بڑے چاہ رہے ہیں اس میں بیسکلی اس میں راجہ بھائیہ بھی ہیں اور ادھا پرداب گھڑی موڈی کے پروے راجیب گانڈی پر دیئے اپاتی جنگ بھیان پر کانگرسر دھش راہول گانڈی نے پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے کرم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میرے پیتا کو بیش میں کھشنے پر بھی آپ نہیں بچ پاؤ گے وہیں پیرینکہ گانڈی نے کہا کہ دیش کے لیے جان دینے والے راجیب گانڈی کرنے والوں کو جنتہ جواب دے گی چناوی ریلی میں پی اے موڈی نے اشاروں اشاروں میں راجیب گانڈی پر کہا تھا کہ میسٹر کلین کا جیون رہساچاری نمبر ون کے طور پر ختم ہوا ہے چناوی گرمی میں دیش کا سیاسی پارہ چڑھتا جا رہا ہے بوٹوں کے خاطر آچار سنگیتہ اور سستاشار کو تاک پر رکھنے سے بھی گریج نہیں کیا جا رہا ہے خود پردھان منتری موڈی کانگریس پر نشانہ سادھتے سادھتے اپنے پت کی گریما اور شبدوں کی مریادہ کو لانگتے ہوئے نظر آئے شنیوار کو یوپی کے پردھان گھڑ کی ریلی میں پور پردھان منتری اور راحل گانڈی کے پتا راجیو گانڈی کا نام لیے بھینا پی ام موڈی نے تنج کستے ہوئے کہا کہ راز درباریوں نے گاجے باجے کے ساتھ انہیں میسٹر کلین بنا دیا تھا لیکن ان کی زندگی بھرشتہ چاری نمبر ون کے طور پر ختم ہوا ہے آپ کے پتا جی کو آپ کے راگ درباریوں نے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بھرشتہ چاری نمبر ون کے روپے ان کا جیونکال سماپت ہو گیا کانگریس ادھاکش راحل گانڈی نے پی ام موڈی پر تیخہ پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اپنے بارے میں جو رائے ہیں اسے آپ میرے پتا پر تھوپ پر بچ نہیں سکتے آپ کا کرم آپ کا انتظار کر رہا ہے چنانویں لڑائی ختم ہو گئی ہے آپ کو میری طرف سے پیار راجی گانڈی پر پی ام موڈی کے بیان کو شہادت کا اپمان بتاتے ہوئے کانگریس مہا سچیو پریانکا گانڈی نے بھی زوردار طریقے سے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگ کر ان کے شہادت کو اپماند کرنے والے پردھان منتری نے اپنی بے لگام سنک میں ایک نیک اور اچھے انسان کی شہادت کا اپمان کیا ہے امیٹھی کی جنتہ جواب دے گی جن کے لئے راجی گانڈی نے اپنی جان دی موڈی جی یہ دیش دھوک ہیبا جی کو کبھی ماف نہیں کرے گا وہیں پورو پی ام راجی گانڈی کے بہت قریبی رہے سیم پترودہ اور کانگریس کے دوسرے نتاؤں نے بھی پی ام موڈی کے بیان کو شرمناک بتاتے ہوئے نشانہ سادھا ہے ہمیں سب اسی ہی آتی ہے کہ ہم بھی گجراتی ہیں ہم بھی گانڈی جی کے سٹیٹ سے آتے ہیں اور یہ سٹیٹ سے آئے لوگ اتنا جوٹ بول سکتے اتنا جیچا بول سکتے ہیں ہمیں بہت ایک خوکہ بات ہے دھان منتری جی کے کل کے گیر ذمہ بارانہ اور پانجنگ بیان کی کڑی نلدہ کرتا ہوں جو انہوں نے سورگیا راجیب گانڈی جی کے بارے میں کہے وہ سوکارے نہیں ہیں پوروھ ویتمنتری اور کانگریس نیتا پیچی دمرم نے بھی پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے انیسوکیانوے میں دیش کے لیے جان دی جس پر لگی آروپو کو کورٹ نے کھارش کر دیا اس کے لیے آپت دیجنک شبدوں کا استعمال کر پی ام موڈی نے شالینتا کی ساری حدے پار کر دی ہے بہرحال جیسے جیسے لوگ سبا چناؤں بچے ہوئے آخری تین چرنوں کی طرف بڑھ رہا ہے مدو پر بات کرنے کے بجائے راجنیتاؤں کے نیجی حملے کرنے کے دور تیج ہوتے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ سوراج ایکسپریس اس بروڈن میں فیلالہ بھی اتنا ہی تمام خبروں کو بستار سے جانئے لوگ آن کیجئے نیوز پلیٹ فارم ڈاٹ ان چلتے رہے سوراج کے ساتھ موسیقی